الحمدللہ رب العالمین بالصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد تاثیر پہلے تاثیر کے لفظ کے معنی کو سمجھ لیجئے تاثیر کا مطلب ہے بات کو اس کی اصل سے لگا دینا بات کو اس کی اصل تک پہنچا دینا آپ کہتے ہیں برے لوگوں سے گھر تک پہنچا دینا تو بات کو اس کی اصل تک پہنچا دینا اب مثلا یہ دیکھئے کہ یہود ہیں قرآن میں ایک پورا گروہ ہے نا یہود کا زیر بیعث ہے تو یہود کے کچھ روئیے ہیں دن انہوں نے اختیار کی ہیں ان میں بہت بڑا مسئلہ جائے ان کی انانیت ان کی دنیا پرستی ان کا جبلتوں کا محکوم ہو جانا ہے یعنی یہ چیزیں ہیں جو ایک پوری قوم کے لیے بربادی کا باعث بنی ہے یہ کیا ہے یہ ایک قوم کے کردار کا جائزہ ہے اب آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر ہماری دبان میں بات کرتے ہوئے بھئی یہ جو کریکٹر ہے نا یہود کا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ وہی کریکٹر ہے جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا تھا کہہ دیتے ہیں نا ایسا بعض اوقات یا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہ اصل میں کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وہی کریکٹر ہے جو یہود کا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ فرہ ہے اس کو اٹھا کر اس کی اصل تک پہنچا دیئے ایسا ہوگا نا چنانچہ اس کی بھی بیدے کی بلکل سورہ بکرہ کے شروع میں مثال ہے وہاں پر یہود کو پس منظر میں رکھ کے قرآن مجید ان کے کردار کا تجزیہ کر رہا ہے اور بات کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے بڑھانے کے بعد یق بی یق یہ کہتا ہے یعنی یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم زمین میں ایک صاحب اختیار مخلوق بنانے والے ہیں یہ قصہ آدم ہے آگے تو یہاں کیا کیا ہے؟ قصہ آدم کے فوراں بعد جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو یا بنی اسرائیل سے سورہ برائراز مخاطبہ جاتی ہے تو یہ اصل میں تمہید میں جو مضمون چل رہا تھا اس کی تاثیل کر دی ہے یعنی یہود کا جو کردار بیان کیا جا رہا تھا در حدیث دیگرہ کے انداز میں اس کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر وہ شیطان کے ساتھ اس کو مربوط کر کے اس اصل کے ساتھ ملا دیا ہے یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بتا دیا ہے کہ اچھا تم جو کچھ کر رہا ہے تو اپنے سامنے یہ بات سمجھ لو کہ اس آئینے میں در حقیقت ابلیس نمودار ہوا ہے اس نے بھی اسی طرح نانیت بڑھتی تھی اسی طرح وہ تقبر میں مبتلا ہوا تھا ایسے ہی اس نے حق کے واضح ہو جانے کے باوجود حق کا انکار کیا تھا اور اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا دی تھی وہ اس جگہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ آگے ہے نا سارا مضمون تو اس سارے مضمون کے اندر جو روح موجود ہے وہ کیا ہے کہ جو بات کی جا رہی تھے اس کو اس کی اصل تک پہنچا دیا لیکن یہ کہہ کے نہیں پہنچا دیا یعنی یوں نہیں ہے کہ ویز کال رب کا سے پہلے یہ بات ہم آپ لکھتے تو یوں لکھتے نا کہ یہ لوگ جو روحیہ اختیار کر رہے ہیں ان کو آئی نہ دکھاؤ اس واقعے کا ایسے لکھتے یہ قرآن کا انداز نہیں تو جب نہیں ہے تو تاثیل کے ساتھ کلام آگے بڑھ جائے گا اور اگر آدمی اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ ایسے موقع پر لکھے گا کہ اوپر پہلے ذکر چل رہا تھا یہودیوں کا اس کے بعد اللہ صاحب نے ابلیس کا واقعہ سنایا یعنی دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے بات کیسے اوپر چل رہی تھی وہ واضح نہیں ہوگا یہ تاثیل ہے